اسلام علیکم اگر آپ بائیلوجیس سے لیٹڈ کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ یہاں پر ایک بہت امپارٹنٹ آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں ایک فارمولا بتا رہا ہوں جس سے آپ اس طرح کے قویسن سالو کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں اپنا ایکسپیزنس بتاؤں تو یہ قویسن یہ فارمولا مجھے اپنے ایک ٹیچر نے بی ایس سی کی کلاس کے دوران بتایا تھا اور اسی فارمولے کو یوز کرتے ہوئے میں نے اپنا پبلس ارس میشن کا ٹیسٹ جو دیا تھا اس میں یہ قویسن آیا ہوا تھا اور اس فارمولے کے تحت میں نے ایک قویسن سالو کر لیا تھا جس سے میرا میرٹ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا سو اگر آپ اینڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نمز کی تیاری کر رہے ہیں آپ پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں آپ اینٹی ایس کی تیاری کر رہے ہیں بائیلوجی سے لیٹڈ کوئی بھی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ٹیکنیک آپ کو مست آنے چاہیے یہ قویسن میں نے اپنے ڈیفرینٹ فیس بک پیجز جتنے بھی ہیں ان پر بھی ڈالا تو زیادہ تر بچوں کے جو قویسن تھے وہ اس کے انسر غلط تھے تو بچوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ سر یہ ٹیکنیک آپ سمجھا دیں کہ کس طرح سے یہ اس طرح کا قویسن سالو کیا جا سکتا ہے تو شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ آپ جو بچے کوئی بھی ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو شارٹ کٹ بتانے چاہیے چونکہ کم وقت میں آپ نے زیادہ ایم سی کو سالو کرنے ہوتے ہیں تو وقت نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کر وہاں پر گیمیٹس بنانا شروع کر دیں تو سو آپ کے پاس فنگر ٹیپس پر آپ کے پاس کچھ شارٹ کٹ ہانے چاہیے تو وہی شارٹ کٹ میں پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں آپ کو تو دو طرح سے یہ قویسن پوچھا جا سکتا ہے جیسے یہ قویسن آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے دیکھیں پوچھا ہوا سو یہ پانٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک یہ قویسن اس انداز سے آ سکتا ہے اور دوسرا اس کا انداز کیسے پوچھا جا سکتا ہے یہ تو یہاں پر آپ کو جین پیئر نہیں بتائے گا لیکن اس نے بتایا کہ ہیٹروزائگس پر فور لوسائی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فور جین پیئر ہیں اور ان کے لحاظ سے وہ ہیٹروزائگس ہے یعنی کہ اس میں ایک کیپٹل ہوگی اور ایک کیا ہوگی وہ سمال ہوگی ایک دومینٹ ایک ریسیسیو اس کو کہیں گے ہیٹروزائگس سو اگر کیپٹل اے ہے تو دوسرا کیا ہوگا سمال اے ہوگا ٹھیک ہے اے کیپٹل اے ہے دوسرا کیا سمال اے اسی طرح سے کیپٹل بی ہے دوسرا کیا ہوگا سمال بی کیپٹل سی ہے تو سمال سی اسی طرح سے کیپٹل ڈی ہے اور سمال ڈی کتنے جین پیئر ہوگے اے بی سی ڈی تو فور جین پیئر ہے نا تو فور لوسائی یعنی فور لوکس فور جین پیئر کے لحاظ سے کیا یہ ہیٹروزائگس ہے اب ہم آتے ہیں اپنے جو پریویس جو ہمارے پاس کوئسن تھا وہ کوئسن ہمارے پاس کیا ہے کہ how many types of gamits are formed by individual with genotype تو یا آپ کو genotype دی ہوگی آپ کو option دی ہوگی ہے کتنی type کے gamit بنے گی یا آپ کو بتا دیا جائے گا کہ how many heterosegous are there ایک شارٹ کٹ فارمولا یاد رکھنا بیٹا ہمیشہ فارمولا یوز ہوگا کیا 2 raised power n فارمولا کیا یوز ہوگا 2 raised power n یہاں پر n کیا ہے n is actually number of heterosegous gene pair number of heterosegous gene pair سمجھ آگئی تو کتنے heterosegous gene pair ہیں اب آپ کو بعض اوقات وہ heterosegous pair خود بتا دے گا بعض اوقات آپ کو find out کرنے پڑیں گے جیسے یہاں پر اس question میں how many types of gamits are formed by individual with genotype دونوں capital a دونوں capital b capital c small c small d small d بیٹا اس میں heterosegous کون ہوگا heterosegous وہ ہوگا جس میں ایک ہی انگلیش کی alphabet کے ایک capital ہے اور دوسرا small ہے وہ heterosegous ہوگا ایک alphabet ہم use کرتے ہیں ایک gene pair کے لیے جیسے gene pair a کے لیے ہم alphabet a use کریں گے a دو فارم میں آپ use کر سکتے ہیں اگر dominant allele ہے تو capital a recessive ہے تو small دوسرے gene pair کے لیے ہم use کریں گے دوسرا letter b اگر وہ اس کی جو allele ہے وہ dominant ہے تو capital b اور recessive ہے تو small b اور c کے لیے اسی طرح سے تیسرا gene pair clear اب آپ نے دیکھنا ہے کہ heterosegous وہ ہوگا جس میں ایک capital ہوگا دوسرا small ہوگا جیسے اس میں دیکھیں کہ دونوں capital ہیں a لہذا یہ heterosegous نہیں ہے b میں آپ دیکھیں دونوں small b ہیں recessive form میں لہذا یہ بھی heterosegous نہیں ہے c میں آئے c gene pair اس میں ایک capital ہے اور ایک recessive تو gene pair کیا ہے ایک heterosegous ملا میں اور next d میں d میں کہا دونوں recessive form میں دونوں small letter میں لہذا یہ بھی heterosegous نہیں ہے تو اس پورے individual کے اندر کتنے heterosegous pair ہیں one اب ہم فارمولے کے اندر put کرتے ہیں n کی value کیا آگی ہمارے پاس one تو two raise power one answer کیا آگیا two تو کتنی types کی gamits بنیں گے two تو correct answer کیا ہو گیا two سمجھ آگی اب میرے خیال میں اب ہر بچہ یہ question solve کر سکتا ہے اسی طرح کا question next اس style میں آ جاتا ہے how many types of gamits are formed by individual that is heterosegous for four loci loci یا gene pair تو four gene pair کے لیے سے وہ heterosegous ہے تو two raise power n ہے n کیا ہے heterosegous number of heterosegous pair تو کتنے heterosegous pair اس نے خود بتا دی ہیں کتنے four تو two raise power four answer کیا آئے گا two raise power four کا مطلب ہے two multiply by two multiply by two multiply by two تو دو کو دو سے multiply کریں چار چار کو دو سے multiply کریں آٹ آٹ کو دو سے multiply کریں سولہ تو answer کیا آگا سولہ تو آپ نے within a second کچھ second کے اندر بھی second کے اندر آپ اس کا answer کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ فارمولہ پتہ معلوم ہے یہ فارمولہ یا آپ اس فارمولے سے واقف ہیں اس فارمولے کو apply کرنا جانتے ہیں so two raise power and کو کبھی بھی نہیں بولنا اور ایک چیز اور اگر بیٹا آپ چاہتے ہیں کہ ایسی آپ کے ساتھ میں techniques share کرتا رہوں تو ایک request میری بھی ہے کہ جیسے میں آپ کے لئے آسانی پیدا کر رہا ہوں آپ یہ ویڈیو ان تمام بچوں تک ان تمام students تک اس کو share کریں اس channel کا link send کریں جن کو biology یاد کرنی ہے اور biology کے کسی بھی test میں وہ appear ہوگے امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے knowledge میں اضافہ ہوا ہوگا اپنا بوزدہ خیار رکھئے گا خوش رہیے گا خوش رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور اس علم کے سلسلے کو بڑھاتے رہیے گا like کریں subscribe کریں share کریں comment کریں کوئی بھی question ہے i will give answer of that question اللہ حافظ اللہ نکبان